السلام علیکم جناب میں ایک سوال کو لے کے ایک دو بار ڈسکس کر چکا ہوں لیکن ایک کنکلوزن اب بھی ہے اس کو لے کے اس سے پوچھ سکتا ہوں جی بتائیں پوچھیں لیکن بہت مختصر جی جی جیسے شیک آپ نے کل کہا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مل سکتا ہے لڑکوں سے اگر اس کے اندر لڑکوں کے لیے ہے کشش تو میں نے دیکھا ایک شیک یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر اسے لڑکوں کی طرف پیشش ہے تو وہ نگاہیں نیچی رکھے گا لڑکوں کی طرف نہیں دیکھے گا دیکھئے اب تھوڑا سا جو سوال آپ نے اس دن کیا تھا تھوڑی سی چیز آپ نے اور ایڈ کی ہے یہاں پہ پہ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو انسان مرد پیدا ہوا ہے مذکر پیدا ہوا ہے میل پیدا ہوا ہے وہ زندگی بھر میل کے جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاغو ہوں گے نمبر ایک نمبر دو اگر کسی مرد کا مرد سے ملے میں بھی فتنہ ہو دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو ذکر کرتے ہوئے بھی شرمائے شیخ خاشم جی اگر عورت کا عورت کے ساتھ رہنے میں مرد کا کسی مرد کے ساتھ رہنے میں فتنہ ہے تو ظاہر ہے ہم اجازت اس وقت ہم نے کی بات ہم نے کی ہے جب فتنہ نہ ہو کوئی نارمل ہو جی لیکن اگر اسے فتنہ ہو بہت سارے مرد مرد کے درمیان بہت ساری فہش چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اس طرح کا فتنہ ہے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ دور رہے تو شاید جس شیخ کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے یہی بات بتائی ہوگی کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اگر ایسی بیماری ہے تو پھر وہ دور رہے ہم نے جو بات کی ہے وہ کسی نارمل آدمی کی بات کی ہے اگر دیکھنے میں بھی فتنہ ہے اس کو اب وہ خود فیصلہ کر پائے گا کیا میں دیکھوں گا تو کیا میں گناہ کی طرف چلے جاؤں گا تو ہم کہیں گے آپ دیکھیں بھی مت اب وہ خود بتا پائے گا کیوں دیکھنے سے وہ کو کس حد تک جا سکتا ہے دیکھنے سے کشش محسوس اللہ کے بات کو سنیے بات کو سمجھئے کشش محسوس ہونا کشش کا محسوس ہونا یہ گناہ نہیں ہے اصل کشش محسوس ہونے کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ گناہ ہے تو کیا آپ اس مرحلے میں چلے جائیں گے آپ اتنے کمزور ہیں اگر اس میں چلے جائیں گے تو ہر اس چیز سے بچیے آپ جو آپ کو فتنے میں لے جانے والی ہو فقط کسی کی طرف کشش ہونا یہ گناہ نہیں ہے اب کشش جس کو ہو رہی ہے وہ خود فیصلہ کر پائے گا کیا میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں اب وہ اس کے بعد فیصلہ کریں تو اصل یہ ہے کہ آپ کو گناہ سے بچنا ہے ہر وہ وسیلہ ہر وہ طریقہ ہر وہ راستہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے اس سے بچنا ہے آپ کو بس آپ یہ یاد رکھیں بہت شکریہ شیخ بہت آپ کو گناہ کی طرف لے جائے آپ کو گناہ کی طرف لے جائے